دوستہ دنیا میں ہر روز لاکھوں پینٹنگز بنتی ہیں لیکن کچھ ہی ایسی پینٹنگز ہیں جن سے ہر انسان واقف ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ورڈ فیمس پینٹنگ مونالیسہ کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا یہ پینٹنگ 1503 میں لیونارڈو دا ونسی نے بنائی جو کہ اٹلی کے فیمس پینٹر تھے اور آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ لیونارڈو دا ونسی صرف ایک پینٹر نہیں تھے بلکہ انجینئر، سائنٹس، سکلپچر، آرکیٹیکٹ اور تھیورسٹ بھی تھے انہیں اتنے سارے سبجیکٹس کی نالج تھی چاہے وہ پینٹنگ ہو، کارٹوگرافی ہو، ایسٹرونومی ہو، انیٹمی ہو، بوٹینی ہو، ہائیڈرولوجی ہو، جیولوجی ہو، آپٹکس ہو یا پھر پیلینٹولوجی بھی کیوں نہ ہو ہیر دا ونسی پر تو ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے اس لیے ہم اپنے مین ٹاپک دا مونالیسا پر چلتے ہیں مونالیسا کون تھی اور یہ پینٹنگ اتنی فیمس کیوں ہے مونالیسا کی سمائل کا راز کیا ہے انہی سب ٹاپکس کو آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اس لیے اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں پینٹنگ میں مجود لیڈی کون تھی اس بارے میں جاننے کے لیے لوگ ہمیشہ سے ہی تجسس میں رہے ہیں مونالیسا کے بارے میں سب سے پہلے ایک اٹیلین آرٹسٹ گارجیو وساری نے 1550 میں ایک تھیوری پیش کی جن کے مطابق مونالیسا کا اصل نام لیسا گراردینی ہے جن کی شادی 1479 میں فلورنس میں رہنے والے ایک سلک ٹریڈر سے ہوئی تھی جن کا نام فرانسسکو جیو کونڈو تھا گارجیو کے مطابق یہ پینٹنگ مونالیسا کے ہسمنڈ نے ان کے لیے بنوائی تھی اسی طرح اور بھی بہت سی تھیوریز نکل کر سامنے آتی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ لیوناڈو نے کسی ملکہ کی پینٹنگ بنائی ہے اور یہ بھی کہ لیوناڈو نے اس پینٹنگ میں اپنے عکس کو چھپا رکھا ہے کہ اگر وہ لڑکی ہوتے تو کیسے ہوتے تھیوریز تو بہت سی ہیں لیکن آج تک کوئی اگزیکٹ پتا نہیں چل سکا کہ یہ لیڈی کون ہے دوستو اس پینٹنگ کو فرانس کے راجہ کنگ فرانسیس ون 1797 میں اٹلی سے حرید کر فرانس لے گئے تھے اور تب سے یہ پینٹنگ فرانس کلور میوزیم میں مجود ہے لیکن اٹیلینز اس بات سے کافی نراز ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ پینٹنگ اٹلی کی ہے کیونکہ اس پینٹنگ کو اٹلی میں بنایا گیا تھا اور اس پینٹنگ کی ساری ہسٹری اٹلی سے منصوب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس پینٹنگ کو فرانس سے اٹلی لانے کے لیے بے شمار کوششیں کی گئی ہیں یہاں تک کہ یہ پینٹنگ ایک دفعہ چوری بھی ہو چکی ہے جسے اٹلی کے ایک شرس ونسینزو نے 1911 میں چوری کیا اور تقریباً 28 سال اس پینٹنگ کو اپنے بیڈ کے نیچے چھپائے رکھا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اتنی مشہور پینٹنگ آہر ہے کہاں پھر 1913 میں یہ شرس اس پینٹنگ کو اٹلی لے گیا اور اسے بیچنے کا ارادہ کر لیا ونسینزو نے ایک ڈیلر سے رابطہ کیا لیکن وہ ڈیلر جانتا تھا کہ یہ پینٹنگ فرانس سے چوری ہوئی ہے اس نے پولس کو سب کچھ بتا دیا اور پھر آہر کار ونسینزو پکڑا گیا اسے سیون منت کی سزا ہوئی اور پھر بعد میں کوٹ نے اسے منٹل ڈکلئر کر کے چھوڑ دیا اور اس پینٹنگ کو بلٹ پروف گلاس کے پیچھے رکھا گیا تھا اب اس پینٹنگ کو دور سے ہی دیکھنے کی اجازت ہے وہ بھی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے دوستو آپ کو یہ بات جان کر ہرانی ہوگی کہ منالیسا پینٹنگ چوری ہونے کے بعد زیادہ فیموس ہوئی تھی اور پہلے سے زیادہ لوگ اس حالی دیوار کو دیکھنے آئے تھے جہاں یہ پینٹنگ لگی ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں منالیسا پینٹنگ کے سیکرٹس کے بارے میں جو اسے ورڈ نمبر وان ماسٹر پیس بناتے ہیں دوستو لیونارڈو داوینسی کو یہ پینٹنگ بنانے میں تقریباً سکسٹین ائرز لگے جن میں سے ٹویلو ائرز تو صرف منالیسا کی سمائل بنانے میں لگے تھے لیکن ففٹین نائنٹین میں ان کی دیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ پینٹنگ کمپلیٹ نہ ہو سکی پھر بعد میں فرانسیسکو میزلی نے اسے کمپلیٹ کیا جو کہ داوینسی کے شاگرد تھے منالیسا کی سمائل کو اتنی باریکی سے بنایا گیا ہے کہ آج تک کوئی اس کی کاپی نہیں کر سکا اس لیے آپ جب بھی منالیسا کی سمائل کو دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ منالیسا آپ کے موڑ کے مطابق ریعکٹ کر رہی ہے یہ صرف آپ کے فوکس پر اڈپینڈ کرتا ہے آپ اگر منالیسا کی فیس کو دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہ سیریس ہے لیکن جب آپ اپنا فوکس کئی اور لگائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے منالیسا مسکرہ رہی ہے یہی اس پینٹنگ کی حاصل بات ہے اور آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ زیادہ تر پینٹنگ پیپر یا کپڑے پر بنای جاتی ہیں لیکن لیوناڈو دا ونسی نے اسے لکڑی پر آئل پینٹ کی مدد سے بنایا تھا جو اسے زیادہ پریشیس بناتی ہے اس پینٹنگ کی اس وقت پرائز وان بلین ڈالر ہے لیکن پھر بھی کوئی اسے حرید نہیں سکتا کیونکہ مونالیسا ناٹ فار سیل ہے یہ تھے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ مونالیسا ویسے تو میں نے سارے ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بتانا باقی ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی